مدھر پردیش کا کاربار سمالنے کے ساتھ ہی سی ایم مہین جادہ سپر ایکٹیو ہو گئے ہیں شیورہ سرکار میں اچھے شکشہ ویواغ سمالنے والے سی ایم مہین جادہ سب سے زیادہ جور بھی اپنے پرسندیدہ اچھے شکشہ ویواغ کے نیو کو مجبوط کرنے پر دے رہے ہیں محمدی مہین جادہ نے رائیدھانی بھوپال کے موٹی لال وگیان مہاوید دیلے کا اوچک نرکشن کیا نرکشن کی دوران انہوں نے مہاوید دیل کے سٹاف اور شاتروں کے ساتھ سمبات کیا اس دوران سی ایم مہین جادہ نے کہا پردان منطری نے نئی شکشانیتی لاغو کی ہے اور نئی شکشانیتی سب سے پہلے مدھر پردیش نے دوہزار بیس میں لاغو کی انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی کیبنیٹ میں یہ نینے لیا ہے کہ پردان منطری ایکسیلنس کالیج پورے پردیش میں کھولے جائیں گے اب ویدیارتیوں کو ڈگری سرکشا لکھر دیا جائے گا شاتروں کو جگہ جگہ اپنی ڈگری لے کر گھومنا نہیں پڑے گا سی ایم ڈاکٹر مہین جادہ نے منطری منڈل ویستار کو لے کر سوال کیا تو وہ سوال سے بچتے نہیں جائے آئے دیکھیں یہ سسوی پردان منطری نے نئی شکشانیتی لاغو کی ہے اور نئی شکشانیتی کو مدھر سرکار میں سب سے پہلے لاغو کی تھی دوہزار بیس میں اور اسی کے کریان منڈ کو لے کر کے ہم نے اب نئی پردان منطری کے نام پر پہلی کیبینیٹ میں پردان منطری ایکسیلنس کالیج کی گھوشنا بھی کیے اور یہ پردیک جلے میں ایک کھولا جائے گا یہ نیتیگت نینے ہم نے لیا ہے مجھے اس بات کی پرسنتہ ہے کہ ہر مہاویڈیالے یا پورے سیکشنک جگت میں نئے ایکسیلنس کالیج کھولے جانے کا سوالگت کیا ہے سکشا جگت میں اور مجھے اس بات کا بھی سنتوز ہے کہ نئی سکتہ نیتی کے کریان منڈ کو لے کر کے یہ جاگرت ہی آنا چاہیے وہ ہمارے اپنے دھیرے دھیرے سبھی مہاویڈیالے کی جگت میں آئی ہے اور امید کر رہے ہیں کہ اس ناتے سے جو ہمارا خاص کر کے دنیا کے سب سے یوہ دیس بھارت ہے اور یشتر شریف پردان منطری کے نیترات میں سبھی یوہوں کو یوگ کی سکشہ ملے ان کو سبھی سنسادن کے ساتھ یہ نئی سکتہ نیتی میں ان کے جیون کا جو ادیس سے اس میں یہ سکتہ نیتی دگری ان کے مدد کرے اس ناتے سے بہت سارے کام ہم پرارم کر رہے ہیں اور ایک دوسرا مہتپنڈ نیڑنے کی بدھیہارکیوں کو ڈی جی لاکر کی جو سویدہ ہم نے پہلی کیبینٹ میں دی ہے جس میں وہ سبھی پرکار کے دستاویجوں کا سورکشت ایک طرح سے رکھ کر کے وہ جگہ جگہ ان کو کاغیج لے جانے کی یروت نہیں پڑے گی میں دونوں کاموں کو لے کر کے ایجیوکیشن کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں آج جائپور سے آتے ٹائم میں نے اسی لئے کہا کہ میں ایک دم کسی بھی جگہ پر ہمارے ساسن کے چلنے والی قطیبت کو دیکھنے کی اچھا اور وہ دکھائی دے ایسا ایک سوست وطن بنانا چاہتا ہوں مجھے اس بات کا سنتو سے کہ میں اس محردیلے کے لوگوں کو سوچنا دی اور یہ اپنے دھنسے جو کام کر رہے ہیں اس سے لگا کے سرکار کی ووستہوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے ملات کریں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو